اسلام علیکم دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم ان پانچ ایسی خواتین کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ارترل گازی پر اپنا دل ہارا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر فائد لیلا پہلے سیزن میں جب ارترل اپنے قبیلے کی خاطر جگہ کے حصول کے لیے حلف کا روح کرتا ہے تو وہاں حلف کے امیر العزیز کی بہن لیلا ارترل کی بہادری اور زہانت سے متاثر ہو کر ارترل پر دل ہار بیٹھتی ہے اور بہت گیر مواقف حالات میں ارترل کی مدد بھی کرتی ہے اور اسے اپنے محل میں اس وقت رات گزارنے کے لیے جگہ افرام کرتی ہے جب سپاہی ارترل کو ہر جگہ پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیلا کے دل میں جنم لینے والا یہ محبت کا شولہ ایک بڑا آگ کا علاو بننے سے پہلے ہی تھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ لیلا کو احساس ہو جاتا ہے کہ ارترل کسی اور سے محبت کرتا ہے ایک طرفہ محبت ایک درتے مسلسل ہے جسے پل پل محسوس کرنا اور اس درت کی رفاقت میں جینا سیکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے روشنی خاتون کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے سلیمان شاہ ارترل کے لیے روشنی کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں لیکن اسی دوران حلیمہ سلطان کی انٹری ہوتی ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے روشنی ارترل کا دل جیتنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اسے کامیابی نصیب نہیں ہوتی اور ارترل اور حلیمہ میں بڑتی قربتیں اسے اندر ہی اندر کھانے لگتی ہیں تمام تر کاوشوں کے باوجود روشنی کی محبت ایک طرفہ ہی رہتی ہے اور آخر روشنی ارترل کی خوشی کی خاطر اپنے اور ارترل کے رشتے سے دست بردار ہو جاتی ہے نمبر تری اسلحان تیسرے سیزن میں ارترل کی ملاقات جاودار قبیلے کے سربراہ جاندار صاحب کی بیٹی اسلحان سے ہانلی بازار میں اس وقت ہوتی ہے جب ارترل چند خالے فروک کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور اسلحان ان کی مدد کرتی ہے اور اس پہلی ملاقات میں ہی اسلحان کے دل میں ارترل کا نقش بیٹھ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کائل اور جاودار قبیلے میں زوابط قائم ہوتے ہیں تو جاندار صاحب ارترل کی ارترل سے چھادی کی تجویز پیش کرتے ہیں اگرچہ ارترل پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں لیکن ارترل کے دل میں اس کے لیے ایسا خاص مقام ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہیں تاہم ارترل کی جانب سے انکار کرنے کے بعد ٹھکرائے جانے کے احساس میں ارترل شدید گسے کی کیفیت میں رہتی ہے اور ارترل کے لیے اس کے دل میں گم اور گھسے کے جذبات بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حقائق اس کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو ارترل کے لیے اس کی محبت اور عقیدت بحال ہونے لگتی ہے لیکن اس بار کسی اور جذبے کے ماں تحت اس خاتون کی محبت بہت اتار چڑھا رکھتی ہے اگرچہ حقیقت میں البل گائے خاتون ارترل کے دور میں موجود نہیں تھی لیکن چونکہ ہم ڈرامے کے تنازوں میں بات کر رہے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پانچویں سیزن میں البل گائے ارترل کے بیٹے عثمان کو زخمی حالت میں کائے قبیلے لے کر آتی ہے اور پہلے ہی ملاقات میں ایک غلط فیملی کی وجہ سے ارترل پر خنجر چلا دیتی ہے بہرحال یہ غلط فیملی آخری نہیں تھی مستقبل میں ارترل پر البل گائے کے باپ کے قتل کا الزام بھی لگتا ہے اور سب ارترل کو قاتل سمجھتے ہیں ارترل ان حالات میں البل گائے کو اعتماد میں لیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے البل گائے کے دل میں ارترل کی محبت گیر کر لیتی ہے اور اس محبت کا انجام تمام تر مسائل کے باوجود شادی کی مبارک تقریب پر جا پہنچتا ہے نمبر ون حلیمہ اس لسٹ میں حلیمہ وہ واحد خوش قسمت خاتون ہے جسے ارترل کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے حلیمہ سلطان ارترل سے ملاقات کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کی اسیر ہو جاتی ہے لیکن ارترل حلیمہ سے بھی پہلے اس عشق کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے یہ محبت ایک مکمل محبت ہے جس میں وفا خلوس اور عصار کی خسرت پائی جاتی ہے دونوں بہت ہی مشکلاتیں دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبت کا مقابلہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کرتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں تب تک اپنا بہت سارا کیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ